آگے بتا رہے ہیں اِنَّ جَهَنَّمَ اَكَانَتْ مِرْسَادَ بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے گھات میں مطلب یہ کہ اب یہ مرساد کے پہلے معنی سمجھ لیں مرساد یعنی ایسی چیز جو کسی دوسرے کے تاک میں ہو اور اس انتظار میں ہو کہ موقع ملتے ہی کب حملہ کرے یا پھر جانور کے لئے کہو یا پھر دشمن پر حملہ کرنے کے لئے جب فوج تاک میں رہتی ہے کہ دشمن آتے ہی ایک ساتھ حملہ کریں تو اس کو بھی مرساد سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہاں پر اِنَّ جَهَنَّمَ اَكَانَتْ مِرْسَادَ مطلب جہنم بلکل جہنمیوں کے تاک میں گھات میں لگی ہوئی ہے آتے ہی فوری طور پر ان سب کو اپنے اندر کھیج لگی اپنے اندر سمالے گی راسیدتن او مرسدتن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مرساد یا تو اس میں فائل کے معنی میں یا پھر اس میں وفول کے معنی میں لیا جائے گا تو بلکل وہ یوں سمجھیں کہ انتظار میں ہیں جہنمیوں کے انتظار میں ہیں آتے ہی فوری طور پر وہ آگ جہنم ان جہنمیوں کو اپنے اندر لے لے گی اور کون سے خاص طور پر ان کی وضاحت بھی ہو رہی ہے کہ لِتَاغِنَ تاغین یعنی کافر سرکش لوگ جو کافر ہیں وہ سرکش لوگوں کے تاک میں لگی ہوئی ہے فَلَا يَتَجَاوَزُونَهَا مَآبًا وہ ہرگز اس آگ سے تجاوز نہیں کریں گے اس آگ کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ وہ آگ ان سب کو اپنے اندر شامل کر لے گی اپنے اندر لے لے گی مَآبًا مَرْجَعَنْ لَهُمْ فَيُدْخِلُونَهَا اور وہ کیسا ہوگا وہ آگ ان کے لئے گویا یوں سمجھیں کہ پناہگاہ ہوگی وہاں پر پناہ حاصل کرنے کی ایک جگہ ہوگی آرام تو نہیں ہے مراد یہ ہوگی کہ جہنم ہی ان کا ہمیشہ لوٹنے کی جگہ ہے تو ہوگا یہ کہ آدمی مَآب یعنی لوٹنے کی جگہ پناہ حاصل کرنے کی جگہ تو آدمی لوٹ لوٹ کر ادھر جا کر ادھر جا کر جب اس کے پھر دوبارہ اسی مقام پر آتا ہے جہاں پر وہ رہا کرتا تھا تو جہنم میں اطراف و اکناف میں وہ گھومتے رہیں گے لیکن پھر اسی مقام پر آئیں گے جہاں وہ لوگ ان کو عذاب دیا جا رہا تھا تو یہ معنی نکلیں گے فیض خلونہا پس وہ لوگ کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس میں داخل ہو جائیں گے لابسین فیہا احقابہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دن لبسہ الویسو کے معنی سا کے ساتھ اگر آئے تو تھیرے رہنا رکے رہنا تو وہ لوگ اس آگ میں احقابہ عرص دراز تک وہ لوگ رکے رہیں گے لابسین اب یہ لابسین بتا رہیں کہ حال یہ حال مقدرہ ہے یعنی ان کا ہمیشہ عرص دراز تک اس جہنم میں رکے رہنا اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے یہ معنی لگے احقاب اب یہاں پر دیکھیں حقبن واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے احقاب آتی ہے کیا مطلب اب اس میں دو قول بیان کیے گئے ہیں ایک تو یہ داہرون کے معنی میں ہے کہ زمانہ ایسا زمانہ کے جس کی کوئی حد نہ ہو اس کے سال یا پھر وقت متعین نہ ہو اس کو زمانہ اور شقبن سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے اسی سال کا جو وقت ہوتا ہے اس کو شقبن سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اب شقبن اگر واحد لیں گے تو ایک شقب کتنے سال کا ہوگا اسی سال کا ہوگا تو اب احقاب جمع لائے ہیں تو اب کتنے اسی سال یہ یہاں پر بتایا نہیں گیا ہے تو تعداد بتانا اور پھر ان کے رکے رہنے کے وقت کو بتانا کہ اتنے سال رکے رہیں گے پھر اس کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا یہ بتانا اصل مقصد نہیں ہے تو اب اصل مقصد کیا ہے ہمیشہ رہنا یہ بتانا وہاں پر اصل مقصد ہے کہ جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے لا بسی نافیہ حقابہ عرصے دراز تک ایک لمبے زمانے تک وہ لوگ کیا رہیں گے اس میں ہی لکے رہیں گے ٹھہرے رہیں گے کتنا وقت کتنی حد کتنے سال وہ یہاں پر بیان نہیں کیا گیا احقاب یعنی ایک حقاب کے بعد ایک حقاب ویسے ہی اسی سال کے بعد دوسرا اسی سال تیسرا اسی سال ویسے ہی عرصے دراز تک وہ لوگ اس میں رہیں گے تو عرصے دراز کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ دن رہ کر نکل جائیں گے یہ بھی نہیں بلکہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہنا ان کے لئے مخضر ہوگا دہوراً لا نہایت لہا ایسا زمانہ کے جس کی کوئی انتہا نہ ہو اس کو شقب کہا جاتا ہے جمعو حقبن اولوہو چلیے بتا رہے ہیں کہ اچھا بذمی اولی ہی تو پہلے والا جو ہے ہا اس کے ذمی کے ساتھ اس کو پڑھا گیا حقبن جمع احقاب یہاں پر مراد ہے تو لا ادوقونا فیہا بردن ولا شرابن تو وہ جہنمی اس آگ میں نہ کسی قسم کی تھنڈک یعنی کسی قسم کی تھنڈی نین کا مزا چکیں گے ولا شرابن نہ کوئی ایسی شراب پییں گے کہ جس سے لذت حاصل کر سکیں یعنی نہ ان کو سکون ملے گا نہ کسی قسم کی لذت حاصل ہوگی نہ وہ شراب پی کر اپنے آپ کو تھنڈک محسوس پہنچائیں گے اور نہ اپنے آپ کو کسی قسم سے وہ لطف اندوست کر سکیں گے بلکہ ان کو کھانے پینے کیلئے اگر کوئی چیز ہوگی حمیمن حمیمن یعنی انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا انتہائی گرم میں انتہائی گرم ہوں یعنی گرمی کی انتہا کو پہنچ چکا ہو ایسا پانی دیا جائے گا وغساقا اور پھر غساق سے مراد یہاں پر جہنمیوں کا پیپ مراد ہے تو ایک تو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور جہنمیوں کا پیپ ان کو دیا جائے گا غساق غساق تو طرح اس کو پڑھا گیا ہے تخفیفی و تجدیدی جہنمیوں کے پیپ جو بہے گا تو وہ یہاں پر جمع کر کر ان کو پینے کے لئے دیا جائے گا فَإِنَّهُمْ يَذُوْقُنَهُ دوسرے اور لوگ اس کو چکنا اس کو پینا تو دور کی بات اس کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتے لیکن جہنمیوں کی پیاس اتنی شدت اور اتنی سختی کی ہوگی کہ وہ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چیز کو پیتے ہوئے نظر آئیں گے یہ چیز کو پینے کے لئے وہ آمدہ ہو جائیں گے فَإِنَّهُمْ يَذُوْقُنَهُ وَجَهَنَّمِ اس کو پییں گے جووویزو یا پھر جووزو جزائن تو جووزو بیدالی کا جزائن وفاقہ تو وہ اس آزاب کے ذریعے سے ان کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا یعنی یہ جو مذکورہ گرم کھولتا ہوا پانی ہے اور پھر جہنمیوں کا پیپ ہے یہ ان کو دیا جائے گا پورا پورا بدلا دینے کے طور پر تو اب یہ جووزو جو لائے گیا ہے یا پھر جوووزو جو لائے گیا ہے تو مطلب اصل بتانا یہ کہ جزائن وفاقہ یہ مفہول مطلق ہے فعل محضوف کا یہ بتانے کے لئے جووزو لائے گیا ہے یعنی مطلب وفاقا موافقا لعمالہم ایسا بدلا ان کو دیا جائے گا جو ان کی عمل کے بالکل موافق ہوگا بالکل ان کی عمل کے مطابق ہوگا کیوں ایسا بدلا اس کی ایک وضاحت کر رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کفر ہے دنیا میں سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات میں کفر و ٹھہرانہ یہ ہے اور پھر عذابوں میں سب سے بڑا عذاب جہنم کی آگ ہے اور اس میں بھی اور مختلف قسم کی آگوں میں بھی جو سخت سب سے سخت عذاب ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے تو دنیا میں جس کا سب سے بڑا گناہ ہوگا آخرت میں اس کو سب سے بڑی آگ میں سب سے زیادہ بھڑکنے والی آگ میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جلائے گا تو اب اس کے آمال کے برابر بدلا دیا گیا سب سے بڑا گناہ تھا سب سے بڑا عذاب اس کو دیا گیا فَلَا دَمْ بَا أَعْزَمُ مِنَ الْكُفْرِ کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے فَلَا عذابَ أَعْزَمُ مِنَ النَّارِ اور آگ سے بڑھ کر کوئی عذاب اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بنایا ہے تیار کر رکھا ہے تو جیسا گناہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو ویسے صدا عطا کرے گا کافروں کو یہ عذاب کیوں دیا جائے گا اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا کیونکہ وہ لوگ حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے حساب و کتاب سے ڈرتے نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا خوف ان کو نہیں تھا کیوں؟ کیونکہ وہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا کرتے مننے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے نتیجے میں نہ حساب و کتاب سے ڈرتے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہونے سے ڈرتے نہ کسی خسم کا خوف ان کے دلوں میں موجود تھا اس کی وجہ سے وہ وَقَدْدَبُ بھی آیا تینا کذبا اور انہوں نے ہماری نشانیوں کا پورا پورا انکار کیا ہماری نشانیوں کو کھلے انداز میں جھٹلا دیا نشانی یعنی قرآن پاک کو کھلے انداز میں خوب کھن کھل کر جھٹلایا تو اب یہ کذابہ بتا رہے ہیں کہ قدبو ہاں ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں کہ باب تفعیل کے کئی مسادر آتے ہیں بلکہ جو بتایا گیا ہے کہ تین چار طریقوں سے اس کا مذہر آتا ہے باب تفعیل کا مراحل ارواح جو کتاب ہے صرف میں اس میں پوری تفصیل سے وہاں پر صاحبی کتاب بیان کیے ہیں تو مشہور جو ہے باب تفعیل کے چار اوزان بتایا جاتے ہیں تو چار میں سے دو تو بالکل آسان سمجھ میں آتے ہیں کہ ایک تو تقذیبا تفعیل کے وزن پر اور پھر تفعیلتن کے وزن پر تسلیتن تسفیتن یہ جو ہے یہ تو دو مشہور ہیں آتے رہتے ہیں اب یہاں پر ایک تیسرا وزن بتا رہے ہیں فعالن کے وزن پر کذابن تو یہاں پر بھی یہ مفہولے مطلق بن رہا ہے باب تفعیل کا وزن ہونے کی وجہ سے تو وقت دبو بھی آیا تینا کذابن اور وہ سب کے سب ہماری نشانیوں کا کھلے انداز میں پوری سختی کے ساتھ انکار کیے جھٹلائے وَكُلَّ شَئِنَ اَحْسَيْنَاهُ کِتَابَ اور ہر چیز ان کے اعمال میں سے ہر ایک عمل کو ہم نے کیا کیا ہے محفوظ کر رکھا ہے کتاب میں لوحے محفوظ میں ان سب کے اعمال ہم نے محفوظ کر رکھے ہیں کیوں لِنُ جَازِي عَلَيْهِ تاکہ ہم اس عمل پر ان کو پورا پورا بدلہ عطا کر سکیں وَمِن ذَلِكَ اور انہی اعمال میں سے تقدیب ہم بالقرآن قرآن پاک کو جھٹلانا ہے ان کا وہ جو قرآن کو جھٹلائے کرتے تھے وہ ہماری نگاہوں سے ہماری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے بلکہ ہم نے ان کے اس عمل کو لوحے محفوظ میں لکھ رکھا ہے تیار کر رکھا ہے جب آئیں گے تو ہم اس کا پورا پورا بدلہ عطا کریں گے اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کافروں سے آخرت میں جب عذاب ان پر انڈیلا جائے گا یا پھر کافروں کو عذاب میں انڈیلا جائے گا ڈالا جائے گا تو اس وقت فرشتوں کی طرف سے ان کو کہا جائے گا یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا زوقو جزاکم تمہارے گناہوں کا جو بدلہ ہے تمہارے گناہوں کی جو سزا ہے اس کا عذاب تم اب چکو اس کا بدلہ چکو فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابَ آج ہم تم کو صرف اور صرف عذاب میں ہی اضافہ کریں گے یعنی عذاب مسلسل دن بدن اور مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا عذابا فوق عذاب یعنی ایک عذاب نہیں بلکہ ایک عذاب پر اور مزید عذاب دوسرا عذاب یعنی عذاب کی جو مختلف خسمیں ہیں مختلف صورتیں ہیں ہم الگ الگ صورتوں کے الگ الگ خسموں کے عذاب ہم تم کو عطا کریں گے یہاں تک جہنمیوں کا معاملہ ہے جہنمیوں کے بارے میں ہم پر گفتگو ہی آگے بتا رہے ہیں جنتیوں کے بارے میں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَنْ بے شک متقیوں کے لئے کامیابی ہے وہ کامیابی کی جگہ ہے مَكَانَ فَوْضٍ فِي الْجَنَّتِ جنت میں کامیابی اور کامرانی کی ایک جگہ ہے حَدَائِقَا وہ کیا ہے وہ باغات ہوں گے وہاں پر بساتین باغات ہوں گے اب یہ مفازن مبدل منہو ہے حَدَائِقَ اس کا بدل ہے بساتین حَدَائِقَ بَدَلٌ مِّن مَفَاظَنْ یہ تو مفازن سے بدل بن رہا ہے یا نہیں تو بیانو لہو اس مفازن کی وضاحت ہے تو متقیوں کے لئے کامیابی کی جگہ ہے مطلب باغات ہیں وَعْنَابًا اور انگور کے خوشیں ہیں انگور کی بیلیں ہیں عطفن على مفازن تو وہی مفازن پر اس کا عطف ہے وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا وَكَوَاعِب دیکھیں قَوَاعِب کہتے ہیں اصل دو شیزائیں نوجوان قَوَاعِب کو کہا جاتا ہے اتراب تربون کی جمع ہیں ہم عمر نوجوان تو اب مطلب کیا ہوگا یہاں پر ہم عمر نوجوان ہورے ان کے لئے ہوں گے قَوَاعِب کے اب یہاں پر صاحبِ جلال نے تفسیر کر رہا ہے کہ جواری ایسے لڑکیاں تَقْعَبَتْ سَدْيُّهُنَّ کہ جن کے سینے کیا ہوں گے بلکل اُبھرے ہوئے ہوں گے موٹے ہوں گے یعنی بھرپور جوانی کی عمر میں ہوں گے جمع قَوَاعِب بتا رہے ہیں کہ قَوَاعِب ان کی جمع ہیں اتراب عَلَاسِنِّنْ وَاحِدٍ ہم عمر ہوں گے جمع تربون بکسری تائی و سکون الرائی تاکہ کسر اور را کے سکون کے ساتھ تربون پڑھا جائے گا تربون واحد اس کی جمع اتراب ہیں تو مطلب یہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ باغات بھی ہوں گے اور میواجات بھی ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوں گے ہم عمر باندیاں ہم عمر یوں سمجھیں کہ عورتیں ان کے لئے اللہ تبارک وطلہ وہاں عطا کرے گا وَقَعَسَنْ دِحَاقَا اور بھرے ہوئے جام بھی وہاں اللہ تبارک وطلہ ان کے لئے پیش کرے گا خمرن مالیتن محا اللہ یعنی ایسی شراب کے جس سے شراب پی جاتی ہے جو پیالے ہیں وہ شراب کے پیالے شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے وہ شراب ان میں کیا کہیں گے بلکہ لرز رہی ہوگی اس میں شراب بھری ہوئی ہوگی وَفِلْقِتَال اور سورہ قِتَال یعنی سورہ محمد میں جو بتایا گیا ایک تو یہاں پر شراب کے پیالے بھرے ہوئے شراب کے پیالے ہوں گے یہاں پر وہاں پر جو ہے کہ شراب کے پیالے نہیں بلکہ شراب کی نہر ان کی بازو سے جاری ہوگی وَانْحَارِ مِنْ خَبْرِن یہ بات ہوگی تو مطلب شراب کے پیالے یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے وہاں سورہ محمد میں سورہ قِتَال میں شراب کی نہر ہوگی تو اب دونوں میں کیا الگ الگ معنی ظاہر ہو رہے ہیں کیا تو ایسا نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سونے اور چاندی کے ان کو پیالے عطا کیا ہے اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شراب نکالتے آتے ہیں اور پیتے چلے جاتے ہیں اور ان کے لذت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آگے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں جنت میں شراب پیتے وقت یا پھر شراب پینے کے علاوہ دیگر جو حالتیں وہاں پر جنت میں ہوں گی تو وہاں ان حالتوں میں نہ کوئی لغو بیکاری کی بات سنیں گے باطلم من القول کوئی بیکار بات سنیں گے وَلَا كِتَابَ اور نہ کوئی جھوٹ بات وہاں پر سنیں گے یعنی دنیا میں جیسے شراب پینے کے بعد ہوا کرتا ہے کہ بیکاری کے باتیں گالی گلو جھوٹ علان فلان جو باتیں کہی جاتی ہیں آخرت میں شراب پینے کے بعد ایسا کوئی معاملہ وہاں پر ان کو سنائی نہیں دے گا کذابن بتا رہے ہیں بِت تخفیفی کذبن تخفیف کے ساتھ کذبن بھی پڑھا گیا اور تجزید کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو جیسے اوپر بتایا گیا بابِ تفعیل کا مزدر ہوگا یہاں پر بھی ویسے ہی مزدر سمجھا جائے گا تَقْدِباً مِنْ وَاحِدِ لِغَيِّرِهِ بِخِلَافِ مَا يَقَعُ فِي الدُّنِيَا کہ برخلاف جیسے دنیا میں اندہ شرب الخمر شراب پینے کے وقت جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے شرابی کی حالت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے انداز میں چلنے پھرنے بات کرنے کے انداز میں تبدیلی ہو جاتی ہے کہ گالی گلوش کرتا ہے لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے اور برا بھلا کہتا نہ ہو نظر آتا ہے تو ایسی کوئی بھی چیز جنت میں شراب پینے کے بعد ظاہر نہیں ہوگی ایسی کوئی بھی حالت کسی کی بھی ظاہر نہیں ہوگی یہ بتانا اصل مختصد ہے تو جزا امی ربکا عطا ان حسابہ تو یہ سارے کے سارے بدلے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جزاہم اللہ بیدالکا جزاہن اللہ تبارک و تعالی ان متقیوں کو یہ بدلہ عطا کرے گا جزا کے طور پر عطاہن تو اب یہ عطاہن جو لائے گیا ہے جزاہن سے یہ بدل ہے بدل من جزاہن حسابن اے کثیرن تو اب حسابن یعنی اس کے استعمال کو بتا رہے ہیں کہ اہلِ عرب عطا کے ساتھ جب حساب کا لفظ لاتے ہیں تو کثرت کے معنی لیتے ہیں عطا کے ساتھ جب حساب کا لفظ لاتے ہیں اہلِ عرب تو کیا ہے کثرت کے معنی لیتے ہیں تو مطلب اس کو مثال میں یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ اعطانی فاحسبنی اہلِ عرب یہ جملہ استعمال کرتے ہیں اتنے مجھے اس نے مجھے اتنا عطا کیا اتنا عطا کیا کہ میں کیا ہے بہت زیادہ عطا کیا فاحسبنی میرے لئے کافی ہو گیا یعنی اکثار علیہ حتا قلتو اس نے مجھ پر بہت زیادہ انعام کیا بہت زیادہ عطا کیا حتا قلتو یہاں تک کہ میں اس سے کہا حسبی اب میرے لئے کافی ہے میرے لئے کافی ہے اتنا تو اب عطا کرنے میں جب حس سے زیادہ عطا کرنا ہوتا ہے تو اس وقت یہ عطا کے ساتھ حساب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک بات بعض لوگ یہاں پر بیان کیے ہیں عطا اور جزا میں فرق کیا ہے عطا اور جزا میں فرق یہ ہے جزا کسی کے بدلے میں دی جاتی ہے عطا بغیر کسی کے بدلے میں انعام کے طور پر ان کو اپنے فضل اور حسان سے عطا کیا جاتا ہے تو ایک تو یہ یہ اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ جو مذکرہ انعامات ہیں وہ عطا کرے گا ان کے نیکیوں کے بدلے میں یہ ایک ہو گئی بات اب ان کے عامال کے برابر ان کو بدلہ عطا کیا جائے گا یہ تو ہو گئی بات اب اس سے مزید اور انعامات اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا وہ جو مزید انعامات ہوں گے وہ کسی نیکیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نہیں دے گا اپنے فضل اور اپنے انعام سے اپنے حسان سے اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا تو دونوں جزا اور عطا سے ظاہر کرنا بتانا اصل مقصد یہ ہے کہ جزا ان کے عامال کے بدلے میں ہے اور عطا ان کے عامال سے بڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے انعامات عطا کرے گا وہ اس کو عطا سے تعبیر کیا جا رہا ہے چلیئے باگے دیکھیں رب سماواتی والارد اب اس کو ربی اور رب دو طرح پڑھا گیا ہے ربی سے پڑھیں گے تو جزا ام ربی کا میں جو ربی کا ہے اس سے یہ بدل بنے گا اگر رب پیش کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ہوا مبتدہ کی یہ خبر بن جائے گا رب سماواتی والارد زمین اور آسمانوں کا رب ہے بل جرر و رفعی رفع اور جر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے وما بینہما الرحمن اور ان دونوں کے درمیان رحمت نازل فرمانے والا ہے رحمان کی صفت رکھنے والا ہے رحمانو رحمانی وما بینہما اچھا آپ دیکھیں اب رب سماواتی والارد وما بینہما زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے اور ان دونوں کے درمیان جتنے مخلوقات ہیں ان سب کا رب ہے یہاں تک بات ختم ہوئی الرحمانو سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے اور اس کا تعلق بھی جیسے ربی کا تعلق من ربی کا سے تھا رحمان کا تعلق بھی ربی کا سے ہے یا تو اس سے بدل مانیں گے یا پھر اس کی صفت مانیں گے تو کسرا زیر سے پڑھنا ہوگا یا نہیں اگر ہوا مبتدہ محضوب کی خبر مانیں گے تو الرحمانو رفا سے پڑھیں گے قدالکہ وَبِرَفْعِهِ مَعَجَرِّ رَبِّ السَّمَاوَاتِي اور اس کو ایسا بھی پڑھا گیا ہے ربِّ السَّمَاواتِ والاردی کے زیر کے ساتھ ساتھ الرحمانو رفا سے بھی اس کو پڑھا گیا ہے تو ربِّ السَّمَاواتِ والاردی وَمَا بَيْنَهُمَا پہلے والے ربی کا سے بدل بن جائے گا اور یہ جو الرحمانو ہے ربِّ کا کی یہ صفت بن جائے گا ایک بات ہوگی تو اب بتا رہے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ یہ تینوں بھی ربِّ السَّمَاواتِ والاردی اور الرحمانی یہ یا تو من ربِّ کا کا بدل ہے ربِّ السَّمَاواتِ والارد اور الرحمانی صفت ہے تو صفت ہونے کی وجہ سے یا پھر بدل ہونے کی وجہ سے کہہ یہ حالتِ رفعی میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں مبتدہ محضوب کی خبر ہونے کی وجہ سے اور بدل پڑھیں گے تو حالتِ جرری میں پڑھیں گے من ربِّ کا پر اس کو بدل مانتے ہوئے لَا اِمْ لِكُنَا مِنُ خِتَابَا وہاں قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا قیامت کی سختی ایسی ہوگی کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی بھی مخلوق اللہ سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی کسی کو بات کرنے کی اجادت نہیں ہوگی لَا اِمْ لِكُنَا الْخَلْقُ مِنْهُ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی مخلوق بات کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب ایسا تاری ہوگا کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی اللہ سے خطاب نہیں کر پائے گا یومہ اب یہ یومہ بتا رہے ہیں کہ لا امریکونہ سے ذرف ہے اس کا تعلق اس سے جڑا جائے گا تو کوئی بھی اللہ سے اس دن خطاب کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا کہ جس دن یقوم الروح روح سے مراد ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کے سارے لشکر یعنی فرشتے مراد ہے تو اب جس دن حضرت روح الامین والملائکت اور سارے کے سارے فرشتے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے یعنی صف باندے ہوئے صف حال واقع ہو رہا ہے مصطفینا کے معنی میں تو اب وہی چونکہ حال کیا ہوتا ہے یا تو اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اس میں مفولت و صف یہاں پر اس میں فائل کے معنی میں ہیں تو روح الامین اور سارے کے سارے فرشتے سف بستہ کھڑے ہیں کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی آدمی بات نہیں کر پائے گا مگر وہی آدمی بات کرے گا جس کو رحمان اللہ تبارک و تعالی جس کو بات کرنے کی اجازت دے گا وقالا قولا ثوابا اور جس کو اجازت ہوگی وہ بھی ایسی ویسی باتیں نہیں کرے گا بلکہ وہ بالکل سچی اور درست بات اللہ تبارک و تعالی کے دروار میں کہے گا مئی ایمان والوں میں سے فرشتوں میں سے کیا ہے وہ گویا کہ یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی شفاعت کرنے کی جن کو اجازت دے گا اللہ کی پسند کے مطابق وہ لوگ شفاعت کر دیں گے انہی لوگوں کی جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے جن کے اللہ تبارک و تعالی شفاعت خبول کرنا چاہتا ہے ذالکل یوم الحق آگے بتا رہے ہیں کہ وہی سچا دن ہے اثابت وقوعہ کہ اس کا واقع ہونا ہر حال میں صد فیصد درست ہے وہ واقع ہو کر رہے گا اور وہ کونسا دن ہے وہو یوم القیامہ قیامت کا دن ہے فمن شاعت تخذ ایرہ ربی ہی معاوہ پس جو آدمی اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنانا چاہتا ہے تو فوری طور پر وہ کیا کر لے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے مرجان ای رجعہ اللہ تعالی بطاعتی فوری طور پر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے دربال میں رجوع ہو اس کی طرف بلٹ جائے کیوں لِيُسَلِّمَ مِنَ الْعَذَابِ فِيهِ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جائے اس کو عذاب سے محفوظ کر دیا جائے اب یہاں پر کفار مکہ کو خاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے ان کو ڈرانا ہے کہ اے کفار مکہ ہم تم کو قریب آنے والے عذاب سے ڈراتے ہیں قریب آنے والے عذاب سے ہم تم کو ڈراتے ہیں قریب آنے والا عذاب مطلب عذاب یوم القیامت قیامت کے دن کا عذاب تو اب قیامت کے دن کا عذاب قریب آنے والا کیوں کہا گیا تو اہلِ عرب کیا کہتے ہیں ایک مثال اہلِ عرب استعمال کرتے ہیں کہ کل آتین قریب ہر آنے والی چیز کیا ہے بلکل قریب ہوا کرتی ہے اس انداز میں کلام کرتے ہیں کہ آنے والی چیز بلکل قریب ہے اہلی عرب میں مثل بھی مشہور ہے مثال بھی مشہور ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر عذاب قریب بتانا ایک تو خرب کو بتانا اصل مقصد ہے کہ بلکل خریب آ چکا ہے وہ عذاب بچ جائیں اس عذاب سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر یہ بتانا اصل مقصد ہے عذاب یوم القیامہ جو کہ کیا ہے بلکل آنے والا ہے یہ مثال یہاں پر ذکر کر کر بتا رہے ہیں کہ قریب عذاب کو کیوں کہا گیا کیونکہ وہ بلکل آنے والا ہے اور اس کے آنے میں کسی خسم کا شکور شبہ نہیں ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ظرف بنا ہے یعنی اس کا تعلق کس سے ہے عذابن سے لفظاً عذابن سے نہیں عذابن کی جو صفت محضوف ہے اس صفت محضوف سے اس کا تعلق جوڑ دیا جائے گا تو عذابن قریبن کانا یوم یندر المرء اس طرح لیا جائے گا تو کانا لو یا پھر کائنا کائنا نکالیں گے تو کائنا شبہ فیل ہوگا وہ ضمیر فائل اور یہ یومہ اس کا ذرف بن جائے گا لیے عذابن بھی صفت ہی لائے ہیں عذاب اس کی جو صفت ہے کائنا وہ صفت محضوف کی وجہ سے اس سے یہ ذرف بن رہا ہے یندر المرء آدمی دیکھے گئے یعنی ہر آدمی دیکھ لے گیا مَا قَدْدَمَتْ يَدَاهُ کہ اس کے ہاتھ کیا آگے بڑھائے ہیں بھلائی کے کام یا پھر برائی کے کام وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور اس دن کافر کہے گا یا لَيْتِنِي ہائے میرے لئے افسوس کاش کہ میں کنتو ترابہ میں مٹی بن جاتا مٹی بن کر مٹی میں میں مل جاتا یہ کافر وہاں پر اپنی ایک خواہش کا اظہار کرے گا اپنے زبان سے یہ الفاظ استعمال کرے گا تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ الفاظ کافر مٹی ہونے کو کیوں طلب کرے گا اس کی وجہ بتا رہے ہیں مطلب یہ ہوگا کہ وہاں خیامت کے دن کیونکہ ہر ایک کا پورا پورا حساب دینا ہے ہر ایک سے پورا پورا حساب لینا ہے ایک دوسرے اس کو بدلہ عطا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا حتیٰ کہ جانور بھی اگر کوئی جانور کسی پر ظلم کیے ہیں تو دونوں جانوروں کو بلائے جائے گا جانوروں میں جو ظالم ہیں جو مظلوم ہیں مظلوم سے ظالم کو پورا پورا بدلہ دلائے جائے گا اگر کوئی سینگھ والا جانور بغیر سینگھ والے جانور کو اگر نقصان پہنچایا ہے قیامت کے دن اس کو کیا ہے پورا پورا بدلہ دلائے جائے گا وہاں پر پورا پورا حساب ہوگا جب پورا بدلہ ایک دوسرے کو دلائے جائے گا تو حکم ہوگا کہ تم سب کے سب جانوروں مٹی بن جاؤ تو سب کے سب کیا ہے مٹی بن جائیں گے ان کو آگ میں جلانا جہنم میں ڈالنا ایسا کوئی جانوروں کے ساتھ معاملہ نہیں پیش کیا جائے گا تو جب یہ معاملہ کافروں کے سامنے ہوگا تو کافر تمنا کرے گا کہ کاش میری بھی حالت یہ ہو جاتی میں بھی مٹی بن جاتا مجھے جہنم میں جلانا کرنا جزا سزا ہونا یہ میرے لئے کوئی حالت نہ ہوتی تو میرے لئے بہتر ہوتی تو یہ یہاں پر بتانا اصل مقصد یعنی فلا اعذب کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے مٹی بنا دیا جاتا یعنی فلا اعذب مجھے حضاب نہ دیا جاتا یقول ذالک وہ کافر یہ کہے گا کب عندما یقول اللہ تعالی للبہائن جب اللہ تبارک و تعالی چوپائیوں سے جانوروں سے کہے گا کب بعد الاختصاص من بعدها لبعد ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے قصاص دلانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی چوپائیوں سے کہے گا کونی تو رابن تم کیا بن جاؤ مٹی بن جاؤ تو سب کے سب مٹی بن جائیں گے تو ان جانوروں کی حالت کو دیکھ کر اللہ کافر کہیں گے کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا تو زمین میں مٹی کی طرح ہو جاتا اور میرے لئے بھی جزا اور سزا اور پھر جہنم کا عذاب وغیرہ میرے لئے مسلط مقرر نہ ہوتا یہ اس طرح کی تمنا کرے گا تو بہرحال یہاں اخیر میں کافروں کا جو حال ہوگا اس کو بیان کیا گیا اور الحمدللہ اس پورے صورت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خدرت کاملہ کو بیان کر کر اپنی جو مخلوقات ہیں جو خدرت ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اصل مقصد یہ ہے کہ اس سارے صورت میں جو آغاز سورہ میں بتایا گیا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور ہر حال میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے اس بات کو ثابت کرنا ہے اور اس بات کو اللہ تعالیٰ اپنی خدرت کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہماری ایسی ایسی خدرت ہے ہم ایسی ایسی طاقت اور خوت رکھنے والے ہیں اور ہمارے لئے مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کرنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ اصل اس میں بتانا مقصد ہے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَسَلَّمَ عَلَىٰ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ